السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند احباب کی طرف سے ایک سوال آیا کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں احباب کا کہنا تھا لوگوں میں یہ بات مشہور ہے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ قربانی کا گوشت محرم تک رکھنا جائز نہیں ہے دس محرم سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کر لینا چاہیے اگر محرم تک گوشت رکھا ہوا ہے اور اگر وہ استعمال آپ کرنے ہیں محرم کے اندر تو آپ کے لئے نجائز ہے حرام ہے دیکھیں میرے محترم شریعت کے اندر اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں البتہ یہ ضرور ہے نبی علیہ السلام نے شروع شروع میں منح کیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے اس کو تقسیم کر لیا جائے کیونکہ قربانی کا گوشت کے تین حصے کیا جاتے ہیں ایک غرباء کے لئے ایک دو صحباب کے لئے اور ایک گھر استعمال کے لئے لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اچھا عمل ہے اگر گھر میں سارا استعمال کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے سارا تقسیم کرنے تو بھی ٹھیک ہے یہ تین حصے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے شروع میں نبی علیہ السلام نے منح کیا تھا تین دن سے زیادہ کوئی گوشت نہیں رکھ سکتا تھا پھر نبی علیہ السلام نے اجازت محمد فرما دی کہ جتنے دن تم گوشت رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو اس کا استعمال کر سکتے ہو اس لئے جن احباب میں یہ بات مشہور ہے کہ قربانی کا گوشت محرم تک استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو یہ بالکل منگڑت بات ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کلپ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ قربانی آنے والی ہے اور لوگ اس قسم کی باتیں بہت زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو ان جیزوں کی ضرورت ہے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ